میری ماں بہت پرشان ہوتی تھی کہ یہ میرا بچہ بڑا جی وہ غریب کا ہے سارے بچے کھیلنے چلے جاتے ہیں کوئی کھلونے لے آتا ہے اور یہ جا کے کتاب لے آتا ہے اور وہ بھی کخانیوں کا خوشات جاد ہو گتی چاہ سفی ہی کتاب ملا کرتی تھی اور بہت پرشان تھی کہ اس کرسٹر رجحان کیوں نے میں جب سکول میں داخل ہوا تو پہلی کلاس میں میرے ماسٹر شریف صاحب ہوتی تھی انہوں نے یہ کچھ بردہ دن کے بعد میرے والد سے کہا کہ اس سے شفٹ کریں اس کو کافی چیزیں معلوم ہیں میں پیس طرح کے بعد وہاں سے دوسری کلاس میں چلا گئے دوسری کلاس میں ہمارے ایک اور استاد تھے ماسٹر بشیر صاحب انہوں نے دن پرہا تھے تیسری کلاس میں ایک اور ہمارے ماسٹر صادق صاحب ہوتے تھے انہوں نے پیس طرح بیس طرح کی شکایت کی اور میں نے آخر میں صرف آٹھ نو مہینے جو ہیں چوتھی کلاس میں میں نے گزارے اور میں پاس کیا آٹھویں کلاس کے وزیفے کے انتہان کے بعد مجھے میرے والد کو مشورہ جو دیا گیا کہ یہ بہت چھوٹا ہے اور ایڈجسٹ نہیں کر پاتا ہے اس کو باپس لیا تو مجھے ایک اسی سکول کے اندر انہوں نے دوبارہ آٹھویں کلاس میں داخل کر دے اسے کہا جس کے لئے بیٹ کر لے گا تو میرے ان سے ریکوائز تھی کہ مجھے ایک مخصوم کی سکول کے سامنے شروندہ نہ کریں کہ اسے دوسرے سکول میں دانکانا میں پبرک سکول میں تھا دیشنل سینور مخصوص صاحب جو شاعر ہے وہ بھی ہم سیدر ہوتے تھے تو مجھے ایک دوسرے سکول میں داخل کر دیا گیا لیکن پھر میرا رونا گونا رہا تو میٹرک کے اندر کمپریہنسیل ہائی سکول کی نئی سکیم آئی تھی اسے داخل ہو گیا اس سکول کے اندر داخلہ جانے لگا تو میں سانٹین فٹی سکس میں میری پیدایش ہے جنویل نانٹی تو ایٹھا سکھ سا سسٹی ایٹھا تھی اسے داخل ہو گیا ہم نے کہا کہ تمہارا تو ابھی تیرہ سال پورے نہیں ہو تو جار نہیں سکتے اب جہاں ڈیسنی شروع ہوتی ہے ایوب خان خلاف انگامی شروع ہو گیا سکول چھ ساتھ مہینے کے لئے بند ہو گئے اور میرے تیرہ سال پورے ہو گئے اور میرا داخلہ جلائے پھر اس کا بات تالی چیزیں میں ہم بھی کہانی اس لیے بیان کرنے چاہتا کہ میں جب بی اے کرتی یہاں لخور شہر میں پہنچا ہوں تو میری جیل میں صرف سوار ہو گیا تھا پنجاب اندرسٹری میں داخلہ ہو گیا تھا اور میرے پاس چونکہ میں شاعری جوہاں میری پہلی غزل نائنٹین سیونٹی ٹو میں فنون میں چھپ چکی تھی پندرہ سال کا تھا تو میں ہمارے ہلکہ رضا کے ساتھ میں تین رکے دی کہ تم ملازمت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تین جگہ پہلا رکا تھا ریڈیو پاکستان کے نام عبدالسطان انہوں نے مجھے آڈیشن دینے کے لئے آجا ہوں میں آڈیشن دینے چلا گیا تو میں بننا چاہتا تھا کچھ آئیت جو کچھ آئیت پڑھ لی انہوں نے مجھے ایک ایکٹنگ والا رول ادا کر دی اور جو میں نے ایکٹنگ والا رول ادا کر دی لیکن میں نے کہا میں لکھ کرنا نہیں چاہتا ہوں پہلے میں چینل کا دوسرا رکا تھا سرمت سہوائی سار بڑا نام ہے میں جب ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنے سکرپ پچھا کے سکرپ ٹیٹرن کا کمرہ دوام بیٹھ کے گوستوں کر رہے تھے تو میں ایک جارہ تک میں وہاں جا ہوں سکرپ ٹیٹرن کا کام مجھے مل جائے انہوں نے رکا دیکھا تو مجھے بڑے عام سے کہتا ہے انہوں نے ڈرامی سکرم کرنے شاک ہیں مجھے کہاں کیا ہوا میں نے کہاں کوئی شاک نہیں ہے میں نکل آئے وہاں سپاہ چیز سا رکا کی شرناحید تمہیں نور اللہ تعالیٰ اگر یہ کرامت کرے قائم نقوی صاحب ایڈیٹر ہوتے تھے پاپ جم حجت تمہیں نور کتنی ضرورت ہے تمہاری میں نے کہاں ڈھائی سو روپیہ مہینہ کم از کم چاہیے ہوسٹل میں رہنے کے لئے باقی چیزوں کے لئے تو انہوں نے کہاں ہم پچیس روپیہ دیتے ہیں ایک مضمون لکھنے کے تو کیا کریں یہ تو سو روپیہ بنتا ہے میں نے کہاں پچاس روپیہ مجھے ایک جگہ سے اور جگہ سے مل جاتے ہیں تو وہ کہنے لئے کہ اچھا ایک تم اپنے نام سے مضمون لکھا کرو اور ایک تم کسی گھوز نام سے دیکھا رہا ہوں تو مجھے جو پچاس روپیہ مل جاتے ہیں پس طرح جس دن میرا وائیوہ تھا اس دن ڈاکٹر رشید چودری جو فارٹن ہاؤس نے انہوں نے بنایا ہے یہ اس وقت میرے ایکسٹرنل ایک انہوں نے وائیوہ لینے کے بات کو کہاں ہماری ہیڈ او دیپارٹمنٹ سی انہوں نے اس کے ڈگری مجھے دے دیں کلتے یہ فارٹن ہاؤس میں جائے پہ کام کرے میں فارٹن ہاؤس چیلا گیا وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک ایک یونیٹڈ نیشنز کی ٹیم آئی ڈیرڈ موسکن ٹھول کے اوپر ان کے ساتھ میں ریسرٹ پہ گفتو کر رہا تھا انہوں نے فوراں مجھے ریسرٹ کی آفٹوکٹر اعجاز ترین جو اپنا ہم کی بیوی ہیں خالدہ تری اسے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہائٹ کرتے تھے میں ایک ایک ساتھ ہی مجھے جنیوہ میں انہوں نے ایک آفر کر دی یون ڈی پی کے ایک دگا پہ لیکن مجھے شوق تھا کہ میں پڑھاؤں تو پورے پاکستان میں اپنے ناثرے سے اپنے ناثرے سے اپنے ناثرے سے اپنے ناثرے میں وہاں چلا گیا 6 مارچ کو میرے پر دو اپوائنٹمنٹ لے ایک اپنے ناثرے میں پڑھانے ایک ناثر پہ تنخواہ اپنے ناثرے میں اپنے ناثرے میں تو میں وہاں چلا گیا تین خواب اگر ایک اور بلاسر چار خواب میں نے زندگی میں بجپن سے دیکھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ خواب پورے ہوں گے میں بہت بجپن سے میں اکسس ہوتا تھا کون سے لوگ ہوں گے جن کی شاعری کی کتابیں آیا کرتی ہیں اور ان کی نصمیں ہی ہنس کی غصریں ہیں وہ لوگ آیا کرتے ہیں ایٹی ایٹ میں میری پہلی شاعری کی کتاب آئی اور اس کے ساتھ ساتھ بیشمان پر بنے بکائیں سوچا کرتا تھا جنورسٹی میں یہ کالج میں پڑھانا کتنی کمال کی بات ہوتی میں کالج نے ایک پڑھائے راہ سے انورسٹی میں پڑھایا ہم کالج جائے کرتے تھے جنورسٹی میں پڑھائے کرتے تھے اس چھنڈا ہے اس کا کبھی تک پائن پچھا گھتا تھے کون اندر کیسے ہوتا ہوا میں نو سال اس چھنڈے والے گھر میں رہا ہوں پھر اس نے کہا جب ترہاں سے پڑھے ہوئے ہمارے بزور پہ ہوتے تھے سارے اندرس رامزز گھرہ دوسرے درما کیسے ٹی وی کا لکھا جاتا ہے میں نے سترہ سال پسنٹ الیوینٹلی ڈراما لکھا اور اس کی جب میں تردیب آپ کو بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس وقت میں سور سورس کے امتحان میں جانے لگا ہوں تو اس وقت عمر جو تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی میں پچیس سال گدار چکا ہوں زال حق کو اچانک آیا کہ میں لوگوں کو ہوتھ ریلیکس ہوں کو خوش کرنا چاہتا تھا وہاں پر لوگوں کو رکھنا چاہتا تھا تو اس نے ایج ریلیکس کرتا مجھے چھپیس ہتائیس دن ملے تیاری کے لئے اگر وہ کو مجھ سے پوچھنے سورس کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے تو میں کہوں گا مجھے بالکل نہیں آتا چھپیس دن کے اندر پہلی بات مجھے تھی انڈین ہسٹری اور اسلامی ہسٹری یہ دونوں جس سبٹیکٹ رٹھنے کی جانتی گئے اب اسلامی ہسٹری پر سامنے عمر اوپر بیسے کی ہوئی تھی مناتا تھا مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی انڈین ہسٹری پر بھی بیسک پہلا حصہ اگر وہ ایک ایسا سبٹیکٹ تھا جس کے سو نمبر ہو سکتے ہیں جیسے میرے لئے کیا گیا زیادہ اکم اس کے دو سو نمبر کر دی اب پہلے میر تکی میر سے لے گئے ولی تکمی سے لے گئے نالا میں پڑے ہوئے تھے اگلے والے جتے میں تھے کامی صاحب اور پیر صاحب اور امجد اور پرویر شاکر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اس کی مجھے بالکل تیار کرنے کی قطعاً جب ضرورت محسوس نہیں بھی آپ سوچیں کہ میں نے صرف پندرہ دن کے اندر میں نے وہاں پر انسان دیتا میں نے نائن تھا پاکستان تو یہ میرا اس میں کوئی کمال ہوئی یہ وہ ڈیسٹنی تھی تقدیر آپ کو یوں پکڑ کے ساتھ لے گیا کرتی ہے کہ تم نے یوں جانا ہے یوں جانا ہے تو جانا ہے سیورسنس کے نوکر کے اندر رزق حلال کمانا بہت مشکل کام ہے اور دوسری بات ہے اس خلال کے طرح زندہ رہنا بہت مشکل کام ہے ایک لیکچورٹ ہوتا ہے اس طرح کی لیکچورٹ ہوتا ہے ہمیں زندگی گزاری ہے اسی طرح کے کالج میں جاتے ہیں اسی طرح کے سکول میں جاتے ہیں لیکن آپ کا بچہ جب ساتھ والے کو دیکھتا ہے وہ جناب ایٹن میں پڑھنے چلا گیا ہے وہ چھوٹیاں جو ہیں اس میں بینک آکھ میں گزاری ہیں اس کے بچے مالدیت میں جا رہے ہیں اس کی بھی بہت مشکل سا کام ہوتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ میں اس وقت صرف ٹریبیوٹ کیوں گا اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں اس خلال نہ کرنا اور اہم سلیم بات اللہ جس طرح آپ کا ساتھ جاتا ہے میں صرف تھوڑی سی آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جو پہلی صورتحال دن سب سے بڑا خرچہ آپ میں یہ پیچ آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے بچے کو گورنٹ پولئی لاہور میں داخلہ کیا اور مجھے پندرہ سلوڑے مہینے چاہیے تھے اور مجھے پندرہ سلوڑے نہیں تھے حالانکہ اس وقت میں ایم ڈی واسا تھا کوئی جانا میں نے ایک بڑی مشکل چھوٹا سا چھ سات ملے کا گھر بنایا ہوا تھا میری پوسٹن نیپا میں ہوگی جو فیٹل کومنٹ کرتا تھا اس میں تھا کہ آپ اپنا گھر خود قرائے پر دے سکتے ہیں حکومت کو مجھے پندرہ سلوڑے وہ اس کے ملنا شروع ہوئے اور میں اس کی خرچہ جہاں اٹھانا شروع ہوئے اس کے بعد جب اس کے دوسرا موکہ آیا کہ اس نے لنس میں داخل رہنا تھا اس وقت لنس کی ٹوٹل فیس چھے لانک رو پی آیا تو ہم سوچے تھے کیسے نفس نہیں تھے انٹرنیشنل کومپوٹیشن ایک آیا آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے موان یتوکل اللہ جس نے اس پر توقل کیا وہ جو انگلی پکڑتا ہے اس کے لئے انٹرنیشنل پوسٹنگ ایک آئی میں نے دس ملکوں کی تھی میں نے انتہان میں اپیر ہوا تین لوگ سیلیکٹ ہوئے ایک سرکی کا تھا ایک ایران کا تھا ایک میں تینوں میں سے میں سیلیکٹ کرنا ہے ایران جانے لگا ابھی بیٹے کے داخلے میں چھ سات مہینے رہتے تھے میں یہاں پر ڈی جی آرکیولوجی تھا میرا روک لیا گیا کہ نہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑے گئے تمہیں ہم کلک کے لئے میں کام کر رہے ہو کبھی انٹرنیشنل پوسٹنگ نے رکھی کبھی نو ماہ میری انٹرنیشنل پوسٹنگ رکھی بیس تاریخوں میں مہاں گیا پانچ ہزار ڈالر میری تنہا تھے آپ سوچیں کہ اس وقت میں جب پہنچا تو انہوں نے مگا مارے ٹی وی پرگرام شروع کر دیا اس دور انگلیش ٹی وی چینل ان کا آیا انگلیش ٹی وی چینل کے لئے ان کا پہلا دن چونکہ میں نے ان کا تھا کہ کیوں نہیں آپ کرتے ہیں ٹی وی چینل آپ آ رہے ہیں پہلا پرگرام تھا ان کا نو جلائی دو ہزار ساتھ کو ادھر جامعہ حقصہ ہو رہی تھی میں نے سوچا ریڈ پاسپورٹ جیب میں ہے پانچ ہزار ڈالر تنخواہ ہے بچوں کا کل مسئلہ نہیں میں نے گاڑی آدھے راستے میں موڑ لی پھر واپس میں مڑا کہ اگر میں آج یہاں نہ گیا تو میں پھر سارے زندگی نہ لکھ سکوں گا نہ سچائی سے بڑھ سکوں گا ہم نے انٹرنیشنل دور پوسٹ پہلا دن تھا ایران ٹی وی کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی انگلیش ٹی وی آ رہا ہے کیا ہو بشرف اکلاب میں بولنا رات کو ایک پتہ بشرف کا فون آیا سمبیسٹر کو کہ کیا بول رہا ہے اس کو واپس دیکھو انہوں نے مجھے واپس دیکھنے کے لیے کہا انٹرنیشنل پوسٹنگ تھی انہوں نے کارات نہیں بیش سکتے دس ملکوں کا جلاس پلائے گیا نو ملکوں کا ووٹ میرے ہاتھ میں تھا ملکوں کا ووٹ میرے خلاف تھا پھر انہوں نے کہا اس کو اس کام ڈبلومیٹی کمیریٹی تھا واپس کہنی کی بات یہ ہے کہ چھ لاکھ رو مجھے چاہیئے تھے پانچ لاکھ رو مجھے سیٹلنگ ان گرانٹ ملی پانچ ہزار روپے پانچ ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر باپسی کی گرانٹ ملی تین مہینے کی مجھے تنخواہ ملی جب چھ لاکھ روپے پورے اگزیکٹلی میرے بچے حرام چھ سال کی تو کیوں اس کے بعد میرے بیٹے کی شادی کا وقت آیا شادی اچھی خاصی خرچے کی چیز ہوتی ہے میں پر پیسے نہیں تھے شوہ شیف کی میری لڑائی ہو گئی اس کے اوپر اللہ کرنا چاہتا تھا فاتمہ جناب پارک مجید ناوی صاحب کو میں نے انکار کرتے ہیں جس دن میں اس کے ٹھیک بارہ دن کے بعد شہباد شیف کے گورنمر چلے گئی اور گورنر وہ آگئے سرمانتہ سے ان نے مجھے کہا میں آپ کو واپس لگاتا ہوں میں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے کوئی باتی تو نہیں ہے میں نے کہاں ناہور کے وارڈ سٹی پروجیکٹ میں لگتا ہوں آپ کے ٹیسٹ کی بات زید لاکھ روپا مہینہ وہاں ایکسٹرا نامت تقریباً ایک سال بعد شادی تھی چلتا رہا لے کر پیسے پھر بھی کم تھی فروری میں شادی تھی سپٹیمبر میں میرے باق چھ سات لاکھ روپا مزید چاہیے تھے سپٹیمبر میں نصر جعوید اور مجتاز منحاص نے آج ٹی بھی شوڑا اور دنیا ٹی بھی چلے شام کو زبیری صاحب میرے پاس آئی کہ آپ ہمارے پرگرام شروع کریں ٹھیک انہوں نے ڈیڑھ لاکھ اور دینا شروع کر دیں میں آسلین بخاری کر دیں جس دن میرے پاس پیسے پورے ہوئے نصر جعوید اور مجتاز منحاص میں بہت ہوں بیٹی کی شادی تھی بیٹی کی شادی تھی بیٹی کی شادی تھی میں پاس ایک چھوٹا سا پلوٹ میں نے لے کر رکھا اور دس ملے کا انیس سو تانوے میں تین ہزار ہزار تکسٹ دیتے دیتے پوک اٹھارا ایک لاکھ کا بگیا باقی ہوئی پھر سے پیسے چاہیے تھی چار لاکھ کی کمی رہ گیا میں گزر رہا تھا بچے پریشان پھر انہیں کیسے ہوں گے سنگلیل کے درمگیا میں نے کہا اپنی کتاب جو ہے اس کو اچھاکوائیں لوگ مانگ رہے ہیں میں لیا ہوں میں کتاب لینے گیا وہ جو سنیاستہ فوت ہوگئی اپنے اخلاب ان کے بیٹے میں آتے ہیں تو مجھے کہانے لگے کہ دیو بھریا صاحب اسی کتاب دے کر ناسکے ہو ہماری کو دشمین ہم آپ کو رائیٹ نہیں دیں گے یہ چار لاکھ کا چیک تو دے کر کذابیں کارتے جاتے ہیں ایکزیکٹلی میں بات بہت جانیاں سنانے چند کروں تو آپ ہیں جس دن میں نے یہ جو نوکری ختم کی ہے کیونکہ میں نے ایک اصول مٹنی پیا تھا میں نے پراؤنٹ فنڈ نہیں لیا تھا محصول تھا میرے پاس نہ گھر تھا اور نہ گاڑی تھی میری نوکری ختم ہونے سے صرف چار مہینے پانچ مہینے پہلے ٹرنٹی فور چینل آیا ہے محسن نقمی نے یوں گاڑی رکھی اور نے کہا یہ گاڑی آپ رکھیں اور یہ آپ کا اپنے پہلے پوری کے پوری سال دیت سال کے عرصے کے اندر جنسہ میں نے اپنے پر گھر دیا کہتا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ عمال کمانا چاہیں پہلے میرے بچے کہتے ہیں کہ اللہ زیادہ کیوں نہیں دیتا تو میں نے کہا تھا حضرت علی کے کال ہے کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا کہ جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عزاب ہے یہ زندگی کی عجیب و غریب گتھی ہے مجھ سے زیادہ دہین میرے پہل ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ دولت مند مجھ سے زیادہ بولنے والے مجھو مجھ سے زیادہ بہتری لکھنے والے مجھو لیکن اگر آپ توقع کرنے ہوں تو اللہ علیہ وسلم کو پک کرتے ہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا دعا ہے مجھے توقع اللہ علیہ وسلم میں جب اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں اور جس کو اس کی سپورٹ موجود ہو ہو اتنی بڑی ملی زندگی آج بھی میں سوچتا ہوں کہ میں ان سارے معاملات کے اندر کبھی اسے کتن لخش تک نہیں ہے جس سے میں نے پہلا کولم لکھا تھا آپ سوچیں میری سولہ سال کی نوکری عجیب سلسل میں میں نے ڈراما لکھا ڈراما لکھتے لے کہ میں سوچا کہ مجھے واضح بات کرنے چاہیے بہت خلط ہو گیا نائن الیون ہو چکا تھا پوری مسلم اممہ کے ساتھ ایک کجیل ہو گی معاملہ آ چکا تھا میں نے ایکزیکٹلی کھڑا تھا آپ سوچیں کون ہوگا جس نے مجھے نہیں ڈرائی آگا کہ تمہاری نوپ نہیں چلی ہے یہ بیٹمنٹ چیز فٹری لگے ہیں باقی چیزیں میں نے کہا نہیں ایکزیکٹلی جو گریٹ میرے باقی بیٹمنٹ لے کے آئے ہیں سو انکواریاں ہوئی میں سب سے اہم انکواری آپ کو بتاؤں جب مشہرر رہے ہیں مجھے واپس بھلایا وہاں سے وہاں سے تو اس نے سب سے پہلے جس بندے کو میری انکواری دی وہ آج بھی ہیں وہاں پر سٹاف کالیج کے بائیس ڈیٹ کر سکتے تھے انہوں نے بہانہ لگایا کہ میرا پچھا ایک دو مہینے وہاں گزر گیا میں انصاف نہیں ہوں وہ نکل گیا پھر چار مہینے گزر گیا پھر انہوں نے ایک اور صاحب سے شاید رشید میں بلشنان میں ان کے ساتھ نے کہتا تھا وہ صرف چھے مہینے میں پھر انہوں نے پھر ساتھ آٹھ مہینے گزر گیا پھر میں دیر اپال صاحب کو جب انہوں نے اپورٹ انکواری دی کیس نے مجھے بولا ہے تو اس وقت مشرف کی بردی تو میرا اللہ اس طرح مجھے پھر جگہ پھر یہ کہیں کہ میرے میں کوئی ایک چیز ہے تو وہ جائے کہ میں نے اپنے والد سے بھی کی تھی کہ وہ منجی توقع اللہ ہے کہ تم توقع کر گیا کہ پڑھو میں میں آپ کو صرف ایک واقع سنا کے اپنے والد کا جہاں سے جاتا ہوں کہ ہم لوگ جس وقت میرے والد لڈائر ہوئے ہیں ہم پر کچھ نہیں تھا ہم لوگ نا ردی لاتے تھے اور ردی سے لئی لے کے اس کے لفافے بنا کے بیچنے جایا کرتے تھے تو اس وقت ردی آت کل تو لفافے بنے بنے مل جاتے ہیں سب لفافے گھروں بنتے ہیں میں میرا بھائی ایک در لفافے بیچنے گیا اس تو اس نے مجھے کہا آج تو اللہ میں ہیں آپ دنے لیں واپس گھر پہنچے تو میرے والد نے کہا کوئی پینچن ان کی رکی ہوئی تھی وہ نے کہا آج تمہارے یہ ختم ہو گیا نا نہیں کہ آج ماری تنچنہ آگئی تین منٹ کے بعد جاکی آیا اس نے باتے دابا کر تکی تنچنہ کی گئی تو یہ لیول ہوتا ہے مجھے بلکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ میری ماں ہے وہ کہتے ہیں پیسیں مل پاس ہیں جب پکت ہوگا تو مانگ لیں گا ضرورت کہ اپنے پاس ہمیں شکریہmatesau مجھے مجھے مجھے